اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر سان آجمل ہے میں میتھی زندگی کی ایڈزیکٹیف ڈائریکٹر ہوں میتھی زندگی جو ہے بیسیکلی ایک نون پروفیٹ ہے اور ہم لوگ خاص طور پر ڈائیبیٹیز کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لئے کام کرتے ہیں اب میری بات میں نوٹ کریں گے کہ میں نے یہاں پر کسی کو مریض نہیں کا بکوز یہاں پر کوئی مریض ہے ہی نہیں یہاں پر ہم سب ایک فیملی کا ایک خاندان کا حصہ ہیں اور ہمیں دوسرے کے ساتھ چلنا بھی بلکل ویسے ہی چاہتے ہیں جیسے ایک فیملی کے لوگ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے خود پندرہ سال کی عمر سے ڈائیبیٹیز ہے اور جب ڈائیبیٹیز ہوئی تھی تو تب ایسا لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو جائے گی اکیلا پن بہت فیل ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ میرے علاوہ شاید کسی کو ہے ہی نہیں پھر میری ڈاکٹر نے مجھے کچھ اور ایسے بچوں سے بنوایا جن کو ڈائیبیٹیز تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرے بہترین دوست بننا شروع ہو گئے مطلب ان کے ساتھ میں اپنی ہر قسم کی بات شیئر کر سکتی تھی آرام سے ان سے جو دل کی فیلنگز ہوتی ہیں ظاہری بات ہے ایک بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہو جانا جس نے ساری زندگی چلنا ہے اور وہ بھی ایک ایسی کنڈیشن جو آپ کو دن رات کسی نہ کسی طریقے سے افک کر یہ فور ایگزامپل کہ جی آپ نے اب انسولین لگانی ہے تو وہ انسولین آپ کو دن میں دو سے پانچ مرتبہ لگانی پڑ سکتی ہے آپ نے دن میں کئی مرتبہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرنی ہے آپ نے جو کھانا ہے وہ ایک خاص مقدار میں ایک خاص ٹائم پر توازن کے ساتھ کھانا ہے آپ نے جب کھیلنا ہے تو ایک خاص ٹائم پر وہ جو بھی آپ کا وقت سیٹ ہے یا جتنی ایکٹیوٹی آپ کو allowed ہے اس کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بڑی overwhelming ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ مشکل لگنے لگ جاتی ہے تو ایسے ساتھیوں کا ساتھ جو آپ کی اس کنڈیشن کو سمجھتے ہوں جو اس کی problem کو سمجھتے ہوں اور جن کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے اس ساتھ کو شاید میں ڈھون گئی تھی بس وہی ڈھونتے ڈھونتے یہ سوچا کہ اگر میرے یہ چند تھوڑے سے دوست جو اس سفر میں جنہوں نے میرے ساتھ help out کیا ہے جس کے ساتھ میں کبھی فون پر بات کر لیتی ہوں کبھی مل لیتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ایک ایسا فورم بنایا جائے جہاں پر ایسے تمام بچے یا ینگ لوگ اکٹھے ہو سکیں مختلف شہروں میں مل سکیں ایک دوسرے سے باتشیت کر سکیں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور ایک دوسرے کو سکھا سکیں اسی کانسپ سے میٹھی زندگی سٹارٹ ہوئی تھی اور اگر آپ نام کو اس کے دیکھیں تو نام کا مقصد ہی یہ تھا کہ مقصد جو ہے وہ زندگی کو میٹھا کرنا ہے یعنی پلیٹ پھیکی ہو جانے سے زندگی پھیکی نہیں ہو جانے شروع میں ایسا تھا کہ بہت پرانی بات ہے انیس سو اچھانوے کی کہ اتنی زیادہ awareness بھی نہیں تھی تو لوگوں کو ٹھیک سے پتا بھی نہیں تھا کہ condition کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے سوالات اور کچھ comments جسے اب بھی کرتے تھے تو میرے parents نے میرا بہت ساتھ دیا میری اپنی mother doctor تھیں تو انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھ کے بہنوں نے بہت زیادہ خیال رکھ کے جو ہے وہ میرے ساتھ help out کیا کہ جو ایک lifestyle manage کرنا پڑتا ہے اس condition کے ساتھ اس میں پورے family کو involved ہونا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک بچے کو diabetes ہو گئی ہے تو صرف اس کے لئے کھانا جو ہے وہ restrict کیا جائے گا یا اس کا lifestyle جو ہے وہ manage کیا جائے گا پورے خاندان کو اس management کا حصہ بننا پڑتا ہے تو چونکہ میری پوری family میرے ساتھ کھڑی تھی اور پھر کچھ دوست ایسے مل گئے کچھ ساتھی ایسے مل گئے کہ جنہوں نے اس میں support کیا کہ مجھے کبھی کوئی problem آئی نہیں جب میں نے یہ جو isolation کی ایک feeling تھی کہ اکیلا پن فیل ہوتا ہے اس کے لئے جب میں نے ایسے لوگ ڈھوننے شروع کیے جن کو میری جیسی عمروں میں ڈائیبیٹیز ہو تو اس میں میں ایک خاص طور پر نام لینا چاہوں گی انم کو بھی یہی feeling تھی اور انم کہیں انٹرنیٹ پر ڈھونتے ڈھونتے وہ مجھ تک پہنچی اور میں اس تک پہنچی اور ہم دونوں نے پھر یہ سوچا کہ بہت ضروری ہے کہ اس forum کو پورے پاکستان میں پھیلائے آجائے تو اسی concept سے میٹھی زندگی بنی انم آج بھی ہمارے ساتھ ہماری آپ سمجھنے کے میری میڈا رائٹ ہینڈ ہیں اور ہر کام میں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں تو جب ہم لوگ کی کام کر رہے تھے تو ہمیں احساس ہوا کہ ایسے بہت سارے بچے ہیں جن تک انسولین نہیں پہنچتی یا اگر انہیں انسولین مل رہی ہے تو انہیں جس انسولین کی ضرورت ہے انہیں وہ والی انسولین نہیں مل رہی یا جو مین شہر ہیں ان سے اتنی دور رہتے ہیں کہ ان کے لئے ہر مہینے آ کر ہسپتالوں میں لائنے میں لگ کر انسولین لینا ایک بہت ہی مشکل چیز ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کا ٹراولنگ کا ایکسپنس آتا ہے بلکہ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ والدین چونکہ زیادہ تر کے ایسے تھے جو کہ دہاری دار طبقہ ہے تو ان کی جو اس دن کی دہاری ہوتی تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہسپٹلز میں جب آپ آؤ انسولین کے لئے آپ لائن میں لگے آپ نے سارا دن لگایا آپ دور سے سفر کر کے آئے تو پتا چلا کہ جی آج انسولین جو ہے وہ ہسپتال میں ختم تھی جب ہم نے اس قسم کے کیسز اپنے سامنے دیکھنے شروع کیے تو ہمیں یہ ریالائز ہوا کہ ہم صرف اور صرف ایموشنل سپورٹ پروائیڈ کر کے یا ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے ایک دوسرے کو سکھا کر ایک دوسرے سے سیکھ کر کسی کی زندگی یا صرف ان لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں جن کے پاس بیسکس موجود ہیں یعنی جن کے پاس انسولین موجود ہیں جن کے پاس ٹیسٹرپس موجود ہیں جن کے پاس ایک اچھے ڈاکٹر کی تک رسائی موجود ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کہاں جائے وہ کیا کرے اس چیز کے لیے پھر ہم سرجور کے ساتھ بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے اس کام کو کس طریقے سے ممکن بنایا جائے تو میٹھی زندگی کے پاس اب جو بچے ریجسٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس پورے پاکستان سے بچے آ رہے ہیں جن کو ہم انسولین پروائیڈ کرتے ہیں اور ٹیسٹرپس دیتے ہیں ان بچوں کے گھروں تک ہم ان کی میڈیکیشنز پہنچا رہتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کے والدین کو اپنا پورا دن لگا کر شہروں میں آ کر وہ چیز کلیک کرنی پڑتی ہے ان کا وقت پچتا ہے ان کی جو سفر کے خرچے ہیں وہ بچتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے ان کو ایسے ڈاکٹرز کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہوا ہے جن ڈاکٹرز کا ہمیں معلوم ہیں کہ وہ ٹرینڈ ہیں اس کنڈیشن کو ہنگل کرنے کے لیے تاکہ جب وہ بچہ اس ڈاکٹر کے پاس تیم مہینے میں ایک بار ہمارے اس کے لیے لازمی ہیں تو تیم مہینے میں ایک بار جب وہ جا کر اپنا چیک اپ کرواتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس تو اس کا میڈیکل فالو اپ بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کو انسلین جو ہے وہ اس کے گھر پہ پہنچتی رہتی ہے اس کے ساتھ ابھی ہم نے جو سیروس سٹارٹ کیا وہ یہ ہے کہ جو ان بچوں کے ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں ہر ٹری منتھ ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہزار روک پائے کا تقریباً ٹیسٹ ہے اور بہت سارے بچے وہ ٹیسٹ نہیں افورد کر سکتے تو اکثر لوگوں کے وہ ٹیسٹ ہو ہی نہیں پاتا جو تیر مہینے کی شگر کی آورج پتا آتا ہے آپ کو تو اب ہم لوگ وہ ٹیسٹ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو اور ہر شہر میں اس کی سیروس پروائیڈ ہو رہی ہے اس وقت پورے پاکستان سے تقریباً اکتیس شہروں قسموں اور گاؤں میں انسلین جو ہے وہ ہم لوگ نہ صرف ڈیلیور کرواتے ہیں ان بچوں کو ٹیسٹنگ کی سہولیات پر آم کرتے ہیں ان کو بہترین ڈاکٹرز کے ساتھ اٹیچ کرواتے ہیں تاکہ ان کو بہترین میڈیکل کیر مل سکے میں یہاں پر ایک چیز واضح کرنا چاہوں گی بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بچوں میں شگر کیسے آگئی بکر ہم اکثر ہی سمجھتے ہیں کہ بچوں میں تو شگر ہو ہی نہیں سکتی یہ تو بڑی عمر کی بیماری ہے یا یہ تو صرف موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا یہ صرف بری طرز زندگی کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کی آگاہی پاکستان میں بہت کم ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا جو ایک فورم ہے اس کے تھو میں اس کو چاہوں گی کہ جتنے ویورز ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز جو کہ ایک سار بچوں میں ہوتی ہے اس میں اس کی وجوہات بہت کلیرلی ابھی تک سائنس کو معلوم نہیں ہیں لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے عام انسان کو فلو ہوتا ہے جب فلو ہوتا ہے تو جسم کا جو مدافعی نظام ہے وہ اس فلو کے وائرس کو مارتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں غلطی سے فرینڈلی فائر نہیں ہو جاتا جس طرح جنگ کرنے میں فرینڈلی فائر ہو گیا تو وہ فلو کے وائرس سے جنگ کرتے کرتے وہ فرینڈلی فائر غلطی سے جا کر اپنے ہی جسم کے لب لبے میں انسولین بنانے والے سیلز کو مار دیتا ہے اب وہ بچہ چونکہ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اور یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے یہ اسی طرح اہم ہے جس طرح سانس لینا ہے اگر انسولین نہیں ہوگی جسم میں تو آپ کی جو جسم ہے وہ کھانے کو حضم نہیں کر سکتا حضم نہیں کر سکتا اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا تو جو کھانے سے حضم ہو کے جو شگر بنتی ہے چینی بنتی ہے وہ خون میں جمع ہوتی جاتی ہے اور جسم کے حصے اس کو استعمال نہیں کر پاتے ایسے بچوں اگر انسولین نہیں لیں گے تو یہ بات ان کے لیے خدا نہ خاصتہ بہت سنگین پیچودگیوں کا بھی سبب بن سکتی ہے اور ان کی زندگی بھی اس کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں ہمارے یہاں پر ایک بڑے کومن مسکنسپشنز ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹائپ وان ڈائیبوٹیز کا لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ ٹائپ ٹو تھا وہ تو پہلے گولیوں پر سیٹ ہو گیا تھا تو اس کو بچے کو انسولین کیوں لگا رہے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی ایسی بات نہیں ہے بچے کے لیے اور خاص طور پر وہ بچہ جس کو ٹائپ وان ڈائیبوٹیز ہے یعنی اس کے جسم نے غلطی سے فرینڈلی فائر میں جسمی کے حصوں کو مار دیا ہے ایک عدد اب ایک چیز موجود نہیں ہے اس کے اندر تو اس کو زندہ رہنے کے لیے اس انسولین کی ضرورت ہے اس کے بغیر اس کی زندگی پوسیبل نہیں ہے آپ جو مرضی حکیمی علاج کروالیں آپ جو مرضی ہمیں پتھی علاج کروالیں میری سب سے گزارش ہے جو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کر لیں میں نے خود بہت چیزیں ٹرائے کی ہیں لیکن خدارہ انسولین نہ چھوڑیں یہ بچے کی جان لے سکتی ہے حکیم سعید سے بڑا نام کوئی نہیں ہے حکمت میں اور حکیم سعید حیات تھے جس وقت مجھے ڈائیبوٹیز ہوئی میری امی ڈاکٹر تھی لیکن وہ اتنی پریشان ہوئی اس چیز سے کہ وہ مجھے اٹھا کے حکیم سعید کے پاس لے گئی کہ آپ مجھے اس کا علاج پتا ہے شاید حکمت میں ہو الوپیتھی میں نہیں ہے حکمت میں ہو حکیم سعید نے بڑی کلیلی اس وقت امی کو ایک بات پولی اور انہیں یہ کہا حکمت میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے جسم کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے اللہ نے انسان کو مارنے کی طاقت تو دی ہے زندہ کرنے کی طاقت نہیں دی ہمیں اسے کوئی ایسی چیز کو جو کہ ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتا تو وہ چیز اب ایک جسم کی ختم ہو گئی ہے تو اس کے لیے سوائے اس کے کہ اس کو انسولین دے دیں اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے ہاں کچھ میں جڑی بوٹیاں یا اس قسم کی چیزیں دے سکتا ہوں جس سے انسولین کی مقدار کچھ حد تک دو چار یونٹ تک کم ہو سکتی ہے انسولین کی ضرورت ختم نہیں ہوگی اور وہی انہوں نے جڑی بوٹیوں کی کیپسول جو تھے وہ بنا کر دیئے اور وہ میں لیتی تھی اور یہی ہوا کہ دو چار یونٹ کم ہوئے بچے سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا تو اس چیز کو جان لینا ضروری ہے کہ ایسے بچوں کے لیے واحد علاج انسولین ہے اور وہ انسولین انہوں نے اس وقت پہ لگانی ہے جس وقت ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے اور وہ دن میں دو سے پانچ مرتبہ تک ہو سکتی ہے اچھا سو بہت ہارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کہیں یہ فیملیز میں تو نہیں رن کرتی میرے والدین میں کسی کو بھی نہیں تھی یس اس کی جنیٹیک چانسز تو ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی والدہ کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کو ہونے کے چانسز وہ چار فیصد ہیں یعنی کسی لڑکی یا عورت جس کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اس کے بچوں میں آنے کے چانسز صرف چار فیصد ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کے بچوں میں آنے کے چانسز صرف آٹھ فیصد تک ہے یعنی اگر سو بچے ہوں تو ان میں سے آٹھ ہوگی اگر والد کو ہے اور اگر سو بچے ہوں تو ان میں سے صرف چار کو ہوگی اگر والدہ کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اچھا میٹھی زندگی پانچ ایریاز میں کام کرتی ہے سب سے پہلے تو ایسے بچے جن کو انسولین کی ضرورت ہے اور وہ یا تو اخراجات کی وجہ سے یا فاصلوں کی وجہ سے یا ایسی انسولین کی ضرورت ہونے کی وجہ سے جو کہ ان کو عام طور پر فلاہی داروں سے یا حکومتی ہسپتالوں سے نہیں ملتی ایسی انسولین وہ ان کو دیتی ہے آج ہمارے پاس اس وقت کافی سارے بچے پورے پاکستان سے ریجسٹرڈ ہیں تقریباً 30 شہر اور قصبے اور گاؤں جہاں پہ ہماری انسولین جاتی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ بات یہ کہ ہمارے پاس ایک گروپ ہے ڈاکٹرز کا پورا نیٹورک ہے جو کہ ایسے بچوں کو کنسلٹیشنز پروائیڈ کرتا ہے بلکل فری آف چارج کنسلٹیشنز پروائیڈ کرتا ہے ڈاکٹرز زیادہ تر حکومت کے ہسپتالوں میں یا فلاہی اداروں کے ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں ہمارا ایک ڈائیبیٹی سینٹر اسٹابلش ہوا ہے کوئی گوٹ ہسپٹل کراچی میں کراچی کی آؤٹسکرٹس میں یہ ہسپٹل ہے جہاں ہم نے پورا ڈائیبیٹی سینٹر اسٹابلش کیا ہے بچوں کے لئے خاص طور پر اس کے علاوہ پشاور میں ایمز ہسپٹل کے ساتھ ہم ان کو بھی انسلین پروائیڈ کرتے ہیں ان کے بچوں کے لئے پہچان ایک نامور ادارہ پنجاب میں جو کہ بچوں کے حقوق پر کام کرتا ہے ان کے ساتھ ہماری کلابوریشن چل رہی ہے ان کے تھروں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ریجسٹر ہو کر ان کو بھی ہم لوگ انسلین پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو کنسلٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں میٹھی زندگی اس کے علاوہ سکولوں میں جاتی ہے سکولوں میں جا کر ڈائیبیٹیز کے بارے میں آگاہی دیتی ہے ایسے بچوں کو کانسل کرتی ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے ایسے ینگ لوگوں کو کانسل کرتی ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے ان کو ڈیفرنٹ شہروں میں جمع کر کے گیادر کر کے ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے بھی ہیں ہماری جو ٹیمز ہیں اور ہمارے جو ریسورسز ہیں یہ تعلیم بھی ایسے لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہو تاکہ وہ خود سے اپنی کنڈیشن کو سمجھ سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے مانیج کر سکیں صرف دوائی کھا لینے سے یا صرف انسولین لگا لینے سے شگر مانیج نہیں ہو پاتی اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کھانے کو کس طریقے سے مانیج کرنا ہے کتنا کھانا ہے کس طریقے سے ٹائمنگز کا گیپ رکھنا ہے اگر کبھی زیادہ کھا لیں یا کھانا پڑ جائے تو کیا کرنا ہے اگر کبھی نہیں کھا سک رہے وقت پہ تو کیا کرنا ہے یہ ساری چھوٹے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ان بچوں کے یا ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اور ان کو سکھانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے جس کے لیے ہماری ٹیمز جو ہیں اور ہماری کتابیں ہیں ان کے ذریعے لوگ جو مدد حاصل کرتے ہیں میں نے شروع میں بہت کام کیا انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کے ساتھ WHO کے ساتھ SPAD کے ساتھ یہ سارے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ اسی چیز کے پر کام کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے امیٹی زندگی کا جو کام ہے جو انٹرنیشنل بیس پریکٹسز ہیں جو انٹرنیشنلی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے اس کو ہم پاکستان میں لائیں اور ایک اس طریقے سے لائیں کہ کسی ایک شہر کے لیے نہیں کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں کسی ایک کسپے کے لیے نہیں بلکہ پورا پاکستان میں جو بچے جن کو ڈائیبیٹیز ہے ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے میرا آپ سب کے لیے ایک میسج ہے وہ لوگ جن کو خود ڈائیبیٹیز ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے مجھے بھی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بچے بھی ہیں میں نے پی ایش ڈی انجنرنگ میں کیوئی ہے اور اس ادارے کو بھی سنبھال رہی ہوں یہ سارے مطلب اس کنڈیشن کے ساتھ بھی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ وسیم اکرم کو دیکھ لیں یہ اس بین پروفیشنل کرکیٹر with the same کنڈیشن یوکے کی جو پرائم مینسٹر تھی پہلے تھریسہ میں ان کو بھی ٹائپ ون ڈائیبیٹیز تھی فواد خان کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے تو اتنے سارے نامور لوگ ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے تو اگر ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی لائف میں سیرف ڈسپلن کے ساتھ انسلین وقت پہ لینے کے ساتھ اپنی کھانے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ چیکنگ کرنے کے ساتھ اور اس سمجھ کے ساتھ کہ میں نے کس طریقے سے مانیج کرنا ہے آپ بھی اپنی لائف بہت اچھے طریقے سے پجار سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کو ڈائیبیٹیز نہیں ہیں لیکن جن کے عدد کوئی ایسے شخص ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے ہمیشہ یاد رکھیے اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے you can always send them to میٹھی زندگی اور اگر آپ کسی کا سہارا بن سکتے ہیں تو آئے ہمارا ساتھ